دوسرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو سے ارننگ کا حکم اگر کوئی شخص کسی دوسرے یوٹیوب چینل سے بیان حمد نات وغیرہ یا کسی فیکٹری کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے تاکہ اسے بھی تھوڑے پیسے مل جائے تو کیا یہ کمائی اس کے لیے حلال ہوگی یا نہیں اسمائل صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں دیکھیں جو یوٹیوب پہ کمائی ہوتی ہے نا وہ اس ویڈیو کی نہیں ہوتی جو آپ اس پہ چلا رہے ہیں لہذا اب وہ اگر کسی کی ویڈیو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس ویڈیو پہ آپ کو نہیں ملتی ایڈورٹائزمنٹ پہ ملتی ہے تو ایڈورٹائز اگر حرام چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حرام ہوگی اگر حلال چیز کا ایڈورٹائز ہے کوئی شراب کا ایڈورٹائز دیا جا رہا ہے تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے اور اگر حرام چیز حلال چیز کا ایڈورٹائز چل رہا ہے تو پھر وہ ان پیسوں کی ارننگ بھی آپ کے لیے حلال ہے تو چاہے وہ اپنی ویڈیو ہے یا کسی اور کی ویڈیو البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے اپنی ویڈیو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی تو پھر اس کی پرمیشن کے بغیر ویڈیو استعمال کرنا بہارال غلط ہے یہ ایک بہارال ناجائز عمل ہے کہ جب آپ کو اجازت نہیں دیئے تو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں تو لیکن جو ارننگ ہوگی وہ بہارال حرام نہیں ہوگی کیونکہ ارننگ جو ہو رہی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہو رہی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ اگر حلال ہے تو وہ اس کی ارننگ حلال ایڈورٹائز اگر حرام ہے تو اس کی ارننگ حرام ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائز حلال ہے مگر اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں اور بہودہ یعنی اس کو پیش بہودہ طریقے سے کیا جا رہے جیسے ایک جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے یہ کوئی شیمپو ہے اس کا اشتہار جائز ہے لیکن اس کو پیش کیا جا رہے ہیں لڑکیوں کے ذریعے تو پھر اس میں جو جامع ترشید سے فتوہ گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ لڑکیاں کے بغیر ایڈورٹائز چلتا تو پھر اس کی ارننگ کتنی ہوتی لڑکیوں کے ساتھ جو ایڈورٹائز آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ارننگ میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے تو وہ اضافہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اور یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اشتہار آئے اس کی بھی ارننگ اتنی ہوتی ہے جتنی بغیر خواتین کے واللہ وعالم یہ بہرحال آپ ماہرین سے رجوع کریں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ میں بہرحال کچھ حصہ صدقہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش بہرحال ہوتی ہے اگر حلال چیزیں بھی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر آ رہی ہیں تو بھی اس کا پیش کرنے کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حرام بہرحال شامل ہوتا ہے تو اس لئے ہم جو بھی یوٹیوب سے ارننگ کرتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کی ارننگ کا چند فیصد حصہ اندازے سے جو میری رائے کے مطابق جو میں نے ٹوٹی پوٹی ماہرین سے معلومات کی کم از کم دس فیصد ہے کسی اور کی رائے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے جو اپنے اسباب اور وسائل اختیار کر کے تو یوٹیوب کی ارننگ سے اس کچھ نہ کچھ بہرحال صدقہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ارننگ میں جو حرام شامل ہوا ہے اس سے آپ کی ارننگ پاک ہو جائے